اسلام علیکم سعودی عرب میں ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے چار عرب ملک کے باشندوں کو انتہائی سخت سزائیں دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور ان کا جو جرم ہے اس پہ بڑی حیرانی ہوئی ہے کہ یہ جرم عام طور پر خواتین کے ساتھ کچھ ایسا ہو تب یہ سزا دی جاتی ہے لیکن جیسا کہ سعودی قانون یہ کہتا ہے کہ حراسہ کرنے کے قانون میں نہ تو خاتون اور مرد کا کوئی فرق ہے نہ ہی بچے بوڑے کا کوئی فرق دیکھا جاتا ہے یہ کیس کی ڈیٹیل جو ہے اس میں آپ ذرا سنیے گا مکمل طور پر شناخت چھپائی گئی ہے جو اس کے اندر وکٹم تھا جس کے ساتھ یہ ہوا کیونکہ اس کو رسوہ نہیں کیا جا سکتا اس کی پبلیسٹی نہیں کیا جا سکتی عدالت نے یہ بتایا ہے کہ چار عرب باشندے جنہوں نے ایک ایشیائی مرد کو ایک مارکیٹ میں حراسہ کیا اس کو جملے کہے یا اس کے جسم کو ہاتھ لگایا اس کی ویڈیو بنائی یعنی اسے مکمل طور پر تظلیل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کی اور جب ویڈیو بن گئی تو سوشل میڈیا پر پبلیش بھی کر دیا یہ چاہتے تھے اس کی انسلٹ کرنا ان لوگوں نے اپنے اس کام کو کر لیا لیکن بعد میں ادارہ حرکت میں آئے اس ویڈیو کی مدد سے ان کو ٹریس کیا گیا اور یہ چاروں عرب جو باشندے ہیں یہ گرفتار ہوئے اور اس کے اوپر پھر عدالت نے پبلک پریسیکوشن نے تحقیقات کی تو ان کا کوئی معاملہ چل رہا تھا وہ جو ایک ایشیای لڑکا تھا اس نے ظاہری بات ہے کچھ غصے میں کہہ دیا ہوگا آن لائن جس طرح سے کبھی بعض اوقات بندہ چیٹ میں یا رپلائے میں کہیں کوئی بات نہ مناسب کہا دیتا ہے تو انہوں نے اس کو سبق سکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا عدالت میں ان کا جرم ثابت ہو گیا اور پھر عدالت نے اس کو ڈیل کیا جو کہ حراسہ کرنے کا قانون ہے اس کے تحت اور جو دو مرکزی ملزم تھے اس پورے واقعے میں ان کو پانچ پانچ سال قید کی سزا عدالت نے سنا دی اس کے بعد جرمانہ بھی کیا گیا جو کہ پچاس ایک لاکھ ریال ان کے لیے ہے اس کے بعد جو دوسرے ان کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے عرب ان کو بھی ایک ایک لاکھ جرمانہ اور ایک ایک سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اور یہ چاروں گئی ملکی مختلف قومیت سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو سزا پوری ہو جانے کے بعد سعودی عرب سے بے دخل کر دیا جائے گا اور یہ دوبارہ کبھی سعودی عرب بھی نہیں آ سکیں گے تو یہ حراسہ کرنے کا جو قانون اور سزائیں ہیں سعودی عرب میں یہ بہت ہی شاندار ہے اس میں مطلب آپ دیکھیں کہ کسی خاتون کے ساتھ نہیں کچھ کیا مرد کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ قانون کی ڈکشنری میں میل فی میل نہیں ہوتا اس کے ڈکشنری میں ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے پرسن اب وہ پرسن بچہ ہے بڑا ہے مرد ہے خاتون ہے اس کو کسی نے حراسہ کیا کسی نے انسلٹ کرنے کی کوشش کی تو جو کرنے والا ہے اس کو بھی بغیر اس کے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے بچہ ہے یا بڑا ہے کم عمری کا بعض اوقات فائدہ مل جاتا ہے لیکن اس کو بھی بغیر کسی جنس کی تشخیص یا سیلیکشن کے سزا دے دی جاتی ہے اور یہ اس وقت سوشل میڈیا پہ سعودی عرب کے اندر بڑے پیمانے پہ شیئر کیا جا رہا ہے اور خاص طور پہ اس کے اندر یہ جو نوجوان نسل ہیں اس میں سعودی بھی ہیں اس میں غیر سعودی اور عرب ملکوں کے بھی ہیں تو یہ نیا نیا خون ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ لڑکیوں کو چھیڑنا لڑکوں کو زج کرنا تو انہوں نے بڑے پیمانے پہ اس کی کمپین کر رکھی ہے کہ کبھی بھی اس طرح کی حرکتیں مت کریں کیونکہ اس کی معافی کوئی نہیں ہے اور یہ چار غیر ملکی اپنا پورا فیوچر تباہ کر چکے ہیں ایک چھوٹی سی ویڈیو کی وجہ سے